ایک را جس مذہب دا پیڑا لفظ آسمان تو نادلی ہو یا ایک پڑی ہے وہ تعلیم دا مخالف کی میں ہو سکتا ہے لیکن ایک جملہ فقیر نہ سنو اسلام دے پیروکارو اسلام اے یاد ہے کہ پڑھا ناڑی عورت رابیان بس ری ہو وے تے پڑھا ناڑا حسن بس ری ہو وے تے کابی دے ویچ بیٹھے ہو تے قرآن پڑھنا ہوئے تے مڑوی ان عدد جائز نہیں بھئی توجہ ہے کہ ناڑا یہ عشق نہیں آسان مت سہل اسے جانو ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے اتر نہ جھیڑو یہ موضوع نہیں چھیڑناڑا آو سوڑیاں گلان کریے ایک انہیں گل بھولا ناڑکنڈے نہیں تھے چوب دینے آئیے آسان گلان کیجئے دین عورت دی تعلیم دا مخالف نہیں حضور دی امت دی پہلی حافظہ قرآن چار ہزار دے قریب احادیث ام آئیشہ صدیقہ نے روایت کی تھی ہیں حضور نے فرمایا خضور شطر دین اکم انیل ہمیرہ ادہ دین میری بیوی آئیشہ کوڑو پڑھو یہ عورت پڑھ نہیں سکتی تھے پڑھا کی میں سکتی تجھے پڑھا بھی سکتی تھے پڑھا بھی سکتی اسلام عورت دی تعلیم دا مخالف کی میں ہو سکتی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بھائی صاحب مگر آئیے قرآن پہ بات کیجئے اکرا پہلی وی نازل ہوئی اور اس دن سوار دا دن سی کی دن سی اے میں نہیں کہہ رہا حضور فرما دن حضور سوار آلے دن روزہ رکھ دے سر سوار دا روزہ رکھنا سننا تے اور سننا تے موقع دا نہیں ہے اگر گناہ رکھے تو گناہ گار نہیں ہوندہ ویسے ہی تے آپ فرض بھی کونی رکھ دے مرسانوں کےڑا مسئلہ ایڈا موقع دا بول لے نو مہا سی جو روزہ آدھے وہ فرض بھی کونی رکھ دے بندے آندر بار اوٹی پہ گزاراتے ہو جاندہ بھر اوکے تو منہ ساڑا لگا نہیں ہے لگے دا تو سی مولوی بندی ہو تو آڈی کے ڈیگا لے پہ جی سنن دے بھئے ہونا چلو کوشش کرانگے جنہاں دو اوکے تو منہ نہیں گزارا ہوندہ بھر انہاں کیے بھر اندی کبر ہے سراث رکھو تاکہ دیگر لے نڈی اندر کیتا کروں بھر 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 جی دو سوٹے مار لے آجے تو آڈا گزارا جنہا ہوندہ جاندہ یو تھے اوکا چلو پھر سے تو مطلب پہ پتا تو انوی ایب آگا اوکے نہیں جانا آگا روزے آنے حضرات نوٹ فرمائیے کبر اچھ اکا نہیں جائے گا کبر اچھ روزہ آئے گا ہشر اچھ تو آڈے نامہ اعمال اچھ روزہ آئے گا اکا نہیں آئے گا آگا تو آڈی مردی میں کہیں واری دسنا بندیاں نو اور تحدیث نعمت واسطے دسنا کہ میں تیرہ چودہ سال ہو گئے انہیں شوگرے تقریباً انہیں کو سال ہو گئے انہیں شوگرے تو میں آج بھی روزہ رکھے آسے میں تری دے تری رکھنے جنب میں نو پوری صحت دیتی رکھی آجے تاک میں روزے نہیں چھوڑے اللہ دے فضل نار میں سڑا آنے فیٹ میں قدی نہیں ڈگا کے میں ڈگ پیا روزہ ایمان نار راندہ ہے پیلے نار نہیں راندہ ایمان تھی طاقت اندر ہوئے تھی روزہ تاہا راندہ ہے اور رمضان تو پینا میں دو روٹیاں کھاندہ سنچمیاں گھنٹے ہیں جدودہ رمضان آئے میں ایک کھاندہ شوگر بھی میں نہیں ہے زور ویڑے میں تقریر کیتی ہے مڑ بلوچیں اتھ میں پیدل چل کے سکھے کی آیا ساتھ اٹھ کلومیٹر تقریباً اٹھ کلومیٹر واقع کیتی ہے تیجے ایدو میں جا کے ادنی کو مڑ کر لی میرے رابطہ میرے دفضل میں تو فیٹ تھا ڈگ دا بھی کوئی نہیں دو تقریران بھی توٹے سامنے کیتی ہیں ایمان نار روزہ راندہ ہے جا کے جا کے دودہ پی جاندے ہو ادھی ماج لے جاندے تو مڑا دنجی سان بھوکھ لاک پون دیئے تو میں کیا وہ روزہ رکھی دا کے سواستے وہ رکھی دا یہ سواستے بھوکھ لگے تو مالک ویکھے بھا لگی اس تے مڑ بھی نہیں کھاندہ میری بھاستے تاں ہی تے اس راضی ہونے ہے تو اڈا دلنا بترائے ٹیم کھاوی دا تے روزہ بھی ہوندہ نہیں مدلہ بھیک بار دنجی سویرے کھاندے مڑ دوپیری کھاندے مڑ شامی کھاندے تے روزہ بھی ہوندہ پھر فترہ فرق کیے بھائی پینا کھاندے ساں اون مالکا کہے فمن شہدہ منکم الشہر فلیسم آدھر صاحب ایتھے ہوتے آجو 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 بسم اللہ سنیاو ایتھے ہوتے آجو قربانہ تو آجو جیڑا تو آجو چو رمضان پائے اور روزہ رکھے جدو رمضان آجائے رک جاؤ اے رکنے یوں ویند ہے میں صرف گال کرنی ہی اگا میں بولنا نہیں کیونکہ کچھ گلنہ تو پھر دوست نراز ہو جانے میں ایک بندہ ویکھیا میرا بیلی سی انہیں کتا رکھیا سی او دے اگے انہیں روٹی رکھی تو انہیں آکھیا نو اب یقین فرماؤ میں انہیں کئی باری آپ نے کڑوا کھیا بھی اجو میں کھالا کھالا تس تو ماس نہیں ہویا تو اسی بھی ویکھیا ہونے انہیں جو دعا کہنا ییس انہیں تاں کھایا میں کہے یارا کتا اپنے مالک دا کی ڈا وفادہ سان جو مالک یارا میں انہیں اندہ کلو وشربو من رزق اللہ اوے کھاو تے پیوے تے جو بار میں میں انہیں اندہ نو تے اسی کی چیزیں جو مڑ نہیں کھلوں دے ساٹھے تو مڑ ہکے تو بغیر نہیں رہا جاندہ اوے اوے ہائے مجبوریاں تو اڈیاں سنو بھائی صاحب ایاز سلطان محمود غزنوی دے غلام سن تو حضرت ایاز بیٹھے سن تے سلطان محمود نونہ نڑ پیار بڑا سی محبت بڑی سی انہیں خربوزے منگوائے تے کٹے آ کٹ کے تو انہیں پیش کیتا تو خربوزہ کڑوا سی شاید بھیر ایچ کوئی تم ماں آگیا سی ایاز نے وہ کھا لیا انہیں دو جی انہیں ٹکڑا دیتا تریجہ وہ سارا دین دے رہے تے آدھتا آخری ٹکڑا بندہ کدھی کدھی آپ بھی کھا لین دے جدو انہیں کھایا نا تے کڑوا زہر انہیں کہے ایاز یار تو دسیا کے انہیں کے کڑوا ہے تے فرمان لگ گئے سونے آئے ساتھی چو ساری عمر مٹھا جو کھا دے تے جے ایک کڑوا آگیا ہے تو انہیں رونا کے یا میں خربوزہ نہیں ویکھیا میں ہاتھ ویک کے یار دا کھاندہ رہے ہیں بھائی یارا میں انہیں جو وہ دے دیتے چکھاندہ رہے ہیں تے جو اس فرمائی بس ویر تو شام تے کھلو تے کڑا بے صبرہ بندہ ہے جڑا موڑ نہیں کھلو تا توجہ ہے کہ نا بے صبرہ ہے کہ نا بول لے نو اے تو انہیں ڈیلے آنے دا نیڑے کو کبرستانے اتھے کوئی ایسا بندہ بھی دفن ہوئے جی دے کبرت لکھیا ہوئے کہ روزے کی آلت میں بھوک سے فوت ہو گیا یہ دا مطلب ہے مارن علی شہر نہیں لیکن بھائی صاحب بندیاں تراندہ نہیں کوئی ایسے یا مرزا بندیاں نکڑا انہیں جڑی ہیں یارا میں انہیں بیش لے انہیں کوئی نہیں لیا جس لئے روزے آجانبان دے نسی بیمارہ میں تیری مرزاں تو صدق جاؤں جنہیں دا علاج کوئی نہیں عزیزان من اللہ فرمان شہر رمضان اللہ رمضان رمضان دے پاک دن نو آیا یا رات نو آیا فرمائے اللہ امزلنا 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 فی لیلت القدر قدر دی رات نو نادل ہویا یا اللہ مکہ نادل ہویا یا مدینہ نادل ہویا اللہ بھرمائے دنیا والو قرآن شہرنا موتاج تبارک اللہ اللہ مزل الفرقان علی عبد ہی لیکنر العالم نزی كراء میں قرآن اپنے یار تے نازل کی تے جے یار مکہ ویچ قرآن مکی اے جے یار مدینے ویچ قرآن مدینے آڑیا مد تے مد نی بڑھ گیا اور حضور ہر سال جبریل امین المل کے ایک واری پورا قرآن رمضان اچھ سنندے آیت ایک واری سنندے آیت یعنی اور ایک بات اور سمات کر لو آخری سال حضور نے دو واری قرآن سنے یعنی ہر سال ایک مرتبہ دور کر دے سن حضور آخری سال دو مرتبہ تو گویا ثابت ہویا کہ سنتیں ہیں کہ رمضان اچھ دو واری قرآن پڑھے آ جائے دو قرآن رمضان اچھ ختم کرنے چاہیے دن بند مسلمان اور اگر دو نہ کر سکے تو کم از کم ایک واری ضرور پڑھے اور اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو کسی عالم کو ترجمہ نہ پڑے بھی زیادہ کمال کلیانا پڑے عالم کو ترجمہ نہ پڑے اور اگر اللہ توفیق دے ہوئے تو کسی عالم دی مسجدش دس دن آخری اتقاف کرتے میں یہ عالم دی مسجدش کے موانے اس واسطے کہ وہ عالم تو اندسہ دینا مجھ ترینڈ کرے گا اسی کرنے ہاں ترینڈ الحمدللہ جیڑا بندہ ساڑے کوڑے اتقاف بیٹھے اسی انہوں ترینڈ کرنے ہاں انہوں کلمیں سکھائی دیں نماز سکھائی دیں نماز پڑھنا وضو کرنا غسل کرنا اور جتنے بنیاد تھی اسلامی چیزیں اوہ اسی انہوں بھائیاں نوہ ساندھینا وچھ سکھائنے ہاں اوہ لنگر پانی میں پیش کری دیں جن نے جو گیاں انہوں کرنے ہاں گوڑے اپنی سو بن بجنا ہونتا ہے موڑے اسی ویکھڑا ہے بھائی نا مریدنا ساڑے کوڑ بیٹھے نے ناکھنا تھا ہے بھائی نا مریدنا ساڑے کوڑے پیر جانتا تھی بڑا لنگر دینے آجا پڑی بھائی کی پہ کر دیں تو لنگر دید ہے اچھا دید ہے مگر سان نہیں دید آتی جیدہ دے لو بھائی نا بچنگا کھا کے سان رہا نا ہے اوہ دے نا بھائی اوہ ہی تھے کی دی بیب ہو جائے ساڑے کوڑ جے سان آیا سے ان دس دینے نشاءاللہ چکی چکڑ دینے اور اللہ دے فضل نالبار نکلے گا تے اپنے آپ نو بدلے آپ حسوس کرے گا اب ان دے آن دے نا بھائی کیے بابے ان دینے تے کیے کر دینے تے کیے دین دینے میں نہیں آندا میں بڑا ولی تے خواہ ساں لیکن میں یہ ضرورہ نا بھائی یا تڑی تے سروں جماع کے وکھو تے سی دس دن اپنی زندگی چو سان دےو تو مسیح توں نکن لگیا حلفی بیان جیدہ دے لو بیو دے تو لے لے بھائی یار کچھ بدلے ہیں کیوں میدہ ہیں نام بدلے تے سمہ دار موڑ تو سی آکھنا بھائی کوئی نہیں ہے پینا فکینا لیگال کوئی نہیں صرف دا دے تو جیڑا بابیاں کل باندے ہی نہیں تو دوروں بھائی کیان دا بھائی نا لیگال کوئی نا ہون دی موڑ دا ہونسی کریے کی بھائی بی بی مرد نا لوس ہے نا تے بچہ کیوئے ہوئے دے مطلب تو سی شہنے بندیوں نے اس تو آسان کیوئے سمجھاؤں مو مرد نا لوس دی نا اتیان دیئے تویز دیو میں میرے علبال نہیں ہوندہ بالتنکی میں ہوئے بی بی اپنے خامد رڑ بس مرشد بھی خامد ہی ہوندہ ہے مرید اپنے شور کوڑ وسی نا اپنے مرشد کو روئی نا کوڑے کوڑ سکھے نا تو پھر انہوں سمجھ گی میں آئے گی بھائی ساتھ تو اگر تجربہ کوئی کرنا چاہے تو تجربہ کرنا شرط ہے آئیے کھانا بھی دی آنگے تلیم بھی فری دی آنگے تو بھائی ساتھ دینا بات آٹے تو اٹھن لگیاں پوچھا دے بھائی کوچھ تبدیل لی آئی آکے نہ آئی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی ماشاء تو بھائی ساتھ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا موڑ کوئی بھائی نہ روشنی پائے تو دیا اپنی مردی ہے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں واہی حضرات حضور آخری سال دو مرتبہ قرآن پڑھے آئے اور جڑا دوسری مرتبہ پڑھے آئے اوہ دے ویچ رسول اللہ دے نار حضور دیکھ نوجوان حافظ قرآن شاگر حضرت عزید بن صحابت بھی موجود جنہاں نے جبریل نے قرآن سنایا اور حضور نے بھی قرآن سنایا اپنی توجہ ہے حضرات عزیزہ نے من قرآن رسول اللہ دی ذات اقدست نازل ہویا ایک آیت بھی کسے اور تے نازل ان دا کی دا رکھنا کو فرے تریس پارے قرآن سارے دا سارا حضور تے نازل ہویا سر طب جو ہے ہن سمجھنڈی بات آگئی جدو آیت نازل ہو نی کوئی آیت نازل ہو نی کیونکہ اکٹھا قرآن نازل جتے جتے حضور رن دے ہے جدے جدے حضور ٹردے گئے ہیں جدے جدے سائیاں دا قدم لگ دا گیا ہے ادھے ادھے مگر قرآن ہوں گا گیا ہے جی حضور جنگِ بدرے چاہے تے قرآن اتھے نازل ہویا ہے جی حضور غزبہ خندقے چاہے تے قرآن اتھے نازل ہو گیا ہے جی حضور پہاڑی تے آئے قرآن پہاڑی تے آگیا ہے جی میدانے چاہے تے قرآن میدانے چاہے گیا ہے جی حضور حاج کر کے کھلو تن تے قرآن اتھے آگیا ہے یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دین جس سرکار نے زلفان اکنگی پھیری یہ تے قرآن آئے والتینی والزیتون جس سرکار نے اس چرہ مبارک دھوکے سامنے کیتا ہے تیرہ بھرمائے والدہا واللیلی ایزا سجا جس سرکار دے سینے تے قدرت دا ارادہ ہوئے تے فرمایا علم نشرح لکا صدر اگر حضور دے اکھاں تے باتا یہ تے فرمایا یہ اکھاں تے باتا یہ تے فرمایا یہ اٹھاں تے باتا یہ تے فرمایا یہ سرکار پاک دیا والا مبارکہ تُلے کے ناخنہ تک حضور دے حسن دے جلوے قرآن چاہ گئے تبجیو ہے حضرات تو جیدے جیدے سائیان دا رو خوندہ گیا ہے قرآن دے پھیردہ گیا ہے حضرات سننا حضور فرمانہ صحابہ اے آیت فلانے صفحے گے جے کاش میں اے گلت وان سمجھا سکتا ہوں کہ اے آیت فلانی صورت دی آئیت ہے اے جیدہ ساڑے کو لکھیا ہے نا اے جی حضور کسے وی حدیث ہے جنہی دسیا نا حدیث کو یہ ہے کہ اے قرآن ایت ویت ایت تیسارا اے جنہی لکھنا ہے جنہی دسیا اے حضور صحابہ ندسیا ہے اے جی میں لکھیا ہے اے صحابہ لکھیا ہے بھئی سمجھو نہیں تیجے سان صحابہ تے اعتبار نہیں تیجے لکھے سارا تے صحابہ لکھے مڑپا جی تو انہیں دے تا کہ میں اعتبار ہوئے تھا میری گلدی سمجھ لڑی کے نہ لڑی مثلا سورہ الحمد سب تو پہلے لکھنی اور سورہ وننا سب تو آخر تے لکھنی ایک اڑی عدیث ہے چاہے کوئی عدیث تو ساں مولی صاحب بہن پڑھئی ہے تو اے پھر اے جی کہیں لکھی ہے صحابہ تو جی صحابہ تے اعتبار نہیں تیجے اس ترتیب تے کمیں اعتبار ہے تیجے اس ترتیب تے اعتبار ہے نا بس صحابہ سورتاں اتھے لکھیاں جیتھے سائیاں دا سیایاں تیجے مننا پھوے گا جی صحابہ قرآن وکے پچھے نہیں کیتا تی صحابہ آل وکے پچھے نہیں کیتا بات ہی سمجھائی کہ نہ آئی سو آپ نو اگر صحابہ تے اعتبار ہے تو پھر قرآن تے اعتبار ہے کیونکہ قرآن نو جمع کرنا لی شخصیات صحابہ نے حضور اے صورت چھوڑ کے وصال نہیں فرمایا حضور صحابہ نو حفظ کروایا ہے آل پاک نو حفظ کروایا ہے مولا علی بھی حفظ قرآن صن ابو وکر صدیق بھی حفظ قرآن صن صحابہ نو حضور نے حفظ کروایا ہے اس صورت چھوڑ نہیں بھیجیا بارہ سو صحابہ غزبہ ہے جو مسلمہ قذاب نہ رویا ہے یمامہ دے اندر شہید ہو گئے کتنے صحابہ شہید ہیں اور وہ حفظ قرآن صاحب حضرت عمر نے کیا کہا ابو وکر جی صحابہ ہیں میں شہید ہوں دے گئے جو حفظ نہیں تو قرآن تو ساڑھے تو ضائع ہو جائے گا تو آپ اس قرآن نو جمع کر لو ابو وکر صدیق نے فرمایا عمر رجڑہ کم رسول اللہ نہیں کیتا وہ میں کی میں کرا مگر آپ برابر اسرار کر دے رہے ابو وکر فرما دیں اللہ میرا سینہ اس قم واسطے کھول دی آپ نے حضرت عزید بن صحابہ نے فرمایا کیا ہو قرآن جمع کرنا ہے حضرت عزید بن صحابہ نے فرما دیں کہ اگر میں ابو وکر فرما دے کہ پہاڑی تھو چوکتے ہی تھے رکھ اے میرے واسطے آسان سی اس کا منا نو کہ میں قرآن لکھا لیکن میرے تعتبار کیوں کیتا سارے صحابہ کیونکہ میں آخری باری جبریل نو قرآن سنایا سی میں حضور دے سامنے قرآن سنایا سی تو نن پتا سی اےو شاگیر دے جنہ رسول اللہ سرکار نو سنایا فرمایا لکھو آپ قرآن تو حضرت عزید بن صحابت نے قرآن لکھا حضرات مسئلہ سنئے ساڑھے پینڈ دی مسئید دا مولوی ازان چھو دو کلمیں چھڑ دے گئے یعنی حیالہ صلاح نہ پڑے بھا آو نماز آلے نہ پڑے تو ہیک دے نہ سی اگنور کر دے آنگے لیکن دی جو جے دے نو اس چھڑے تھے جنہ نماز قدی نہیں نہ پڑی انہاں بھی مسئید دے آجانا میں مولوی صاحب تو اٹا پرابلم کی انہاں بندہ آکے مجھے تسی تے مسئید دے آئے قدی نہ ہو تے مولوی پامیت دی بانگ پڑے تو انکی لگے تو اندھر بھا آمے اسی قدی نہیں آئے پر دین نہ بدلے ساڑے ہوں دے آجانا اسی پامیت نماز قدی نہیں پڑی عملی طورتے کتائی دا شکارہ پر ساڑے ہوں دے آنگے اللہ دا دین بدل جائے انج کی میں اسی ہون دے آنگے کڑو مولوی پای جی یہ تو سی تے میں دین دے بارے انہی غیرت رکھنے آنگے کہ ساڑے ہوں دے آنگے کوئی دین نہ بدلے تو اندھر زین مندہ جے قرآن صاحبہ غلطیاں کر دیتے حضرت علی چپ کی تیا رہنا کیا بات کیا بات اب نو سمجھائی کہ نہ آئی ادھا مطلب ہے جے علی پاک ادھے اتھے مور لائیے پھر ادھا مطلب ہے علی پاک نو صاحبہ تے اعتبار سی حضرات توجہ ہے عزیدہ نے لی وکار اللہ دا قرآن نادلون لک پیا یہ دو قرآن اللہ دا نادلویا اللہ اللہ فرمانی وقال الَّذِينَ قَفَرُوا لَا تَسْمَغُوا لِهَا دَلْ قُرْآنَ سارے ہاں اتھے آکے دارے ہر کم دے چار چپیرے سننا تے ایک دن سارے ہاں ایک دو جن پھاد لیا تو سی تے آن دے اتھے جانا نہیں تھی دیکھی تے او سے کہ یار مندہ تے میں کوئی نہیں اس واد بڑھاؤں آئے 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 بھائی سمجھائی آپنوں کے نہ آئی عزیدہ نے من قرآن نہ سنیا کرو قرآن سنیا سواد تو انہوں سمجھ نہیں نہیں آئے اس کی تو انہوں سواد تھوڑا جا گھٹے ہوگا وہ جو ہندہ تھی آئے قرآن تھی تلاوت سنو مزا ہندہ ہے نا یہ اندر ایمان دی نشانی جس بندہ اندر ایمان ہوگی انہوں قرآن سنیا سکون مل دائیں خدا دھنا آئے انہیں گار پڑھا ہوئی کرو بات دی سمجھائیے کہ نہیں آئی قرآن گارچ پڑھا کرو حضورت ایک صحابی ہے انہوں نے کہا دیں یا رسول اللہ میں صویرے گھر قرآن پہ پڑھ دا سا کہ میرا گھوڑا تران دا سی انہوں نے اس تو اچھا ترجمہ نہیں کر سکتا بجی بھی سارے انہوں نے سمجھا جائے تو سرکار میں قرآن بند کر دا تو چھپ کر جان دا جدو میں مر پڑھ دا تو تران لگ پونگا تو ایدی کی وجہ آئی تو سرکار فرما دیں جدو قرآن پڑھ دا پیائیں تے فریشتے سننا ہوں دیا ہے پایا تویز لیا کے گھر بن نیام برکت ہوئے او خدا دانائے گھر قرآن پڑھیا کرو رامتان تے برکتان آپ پہ آ جان گی اچھا وہ نہیں پڑھنا قرآن با میں ہاری دکھا رہے تھے لینے لے کے رکھ دیا پڑھنا نہیں زندہ بات بھی مسلمان نہ دے اللہ فرما دیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنَ مَا وَشِفَا وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن شفاوی ہے اور رحمت اگر گھارچو بیماریاں دور کرنیا ہے تاوی قرآن پڑھیا کرو اگر رحمت گھارچ اور برکت چاہن دیو تو تاوی گھارچ قرآن پڑھیا کرو عزیز آنِ مُترم کافران دیا ہے قرآن نہ سنو متیں سن دیاں سن دیاں نیڑے ہو جاؤں حضور قرآن پڑھ دیا ہے ویسے یار تسی اللہ تعنمدین شریف لے جائے میں تے ہر سال جانا ایتھے بندے ساؤن نہیں دین دے تو میں اتھے ٹر جانا اتھے اٹھائیں دا کوئی سرکار ریبار گاوے سکون تے سکھ ای بڑا اتھے مہینہ کس ہوں اب یہ تے مڑک لے یارہ مہینے بندہ وال کٹ جانا تو یقین فرماو جدو اتھے مسجد اچھے قرآن پڑھین دا ہے نا تو بڑا سکون ہوں دا ہے تو آپ ذرا ایمیجنیشن تے کرو کے آج دا مولوی قرآن پڑھے تے سواد ہوں دا ہے جدو رسول اللہ قرآن پڑھ دے آپ ازور کابے دے سامنے قرآن پڑھ دے او دو کابے وچ ماحول کی بندہ ہو سکون واللہ میں ایماندارین البیدسنات اسی خود جا کے فیل کر سکتے اوکہ اینج لگ دا ہے جی میں نور تو تھلے ہوں دا جدو اتھے کاری صاحب قرآن پڑھ دے پہ ہوں دے نا تو اللہ دا گھاروں دا کابہ شریف سیاہ غلاف ایچ لپٹ ریا ہویا اینج کہہ لو کہ کارے رنگ دے کمبر دا بکڑ مار کے اللہ دا گھار جدو کھڑا ہوں دے نا تے قرآن پڑھیں دے اینج لگ دا جی میں اتھے نور پی آئے اٹھان رہا او سلے بندے آن دین پہ پیسے پورے ہو گئے آسی جات پھر آپ نہیں بولی چانے ہون پیسے پورے ہوئے تو حضور کابے وچ قرآن پہ پڑھ دیا سامنے کعبہ سی اور جنہی چھوٹی دیوار ہے نا حتیم اس حتیم دے اندر حضور کھڑے سا تو قرآن پہ پڑھ دیا تو جیڑا حتیم انہوں سامنے دیرہ سی انہوں دا نام سی اس داور ویچ کتابہ میں چھوڑا مان پتہ ہے نام لکھا ہے دار الندوہ دار الندوہ کافران دا پارلیمنٹا اسی مشرقین او تھے بے کہ سارے مشور سلائیں گلنہ با تاں کٹ کر دیا ہے او دو بھی ہو بیٹھے ہیں بہت بڑا سردار دوست قبیلے دا قبیلے دے نام سی دوست دال واؤسین دوست حضرت تفیل دوستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں ارام بنیا تے تواف کرنا آستے آستے کافران ویکھیا انہوں تے انہوں بندہ بھی بڑا قادہ برتے بڑھنا ہے سردار ہے تے اللہ دے نبی بھی قرآن پہ پڑھ دے یہ ایس سن لے ہوئے تے ایس مرید ہو جانا ہے تے جے مرید ہو گیا تے نہ تکڑیاں ہو جانا ہے انہوں نے کہا مڑ کر یہ کی انہوں نے کہا یار انہوں نے سردو انہوں نے بلایا انہوں نے کہا بھئی جناب ذرا گال سنیا جی اوہ دے لے گئے گیر کے انہوں نے اتھے بایا تو انہوں نے کہا جی دے آئے فرمایا میں یار کعبہ شریف دا تواف کروں انہوں نے کہا سارے گال کرنی ہے کہ انہوں نے کہا بھئی جیڑے اوہ ہستین ہے نا اب کعبہ کوڑ کھلو کے انہوں نے جو آواز ہے نا انہوں نے سنیا جی انہوں نے کہا یار میں مطلعہ بہتھو لنگنا جو اوہ بھول دے پہنتے جی کرنا ہے جو پہ جائے تو میں کی کروں انہوں نے کہا بھئی اے جناب روئی دے ٹھیک سمجھ آگئی کرنا ہے جو دے وہ سارے خدمت اس ہی کرنا انہوں نے کہا اندا کی انہوں نے کہا جی کوئی جادو ہو جاند ہے وہ پیچھ لین بول جاند ہے بندہ مرجڑا وہ سن لے انہوں نے کہا یار فیرتے واقعی بڑا ہے خطرناک کامے تو تسی بڑا چنگا کیتا ہے تو لیا اوہ رہا میں کرنا ہے چپالا انہوں نے کہا انہوں نے باندھ کر لیا جو روٹرن لگے تو ایک سیانہ میں چوب ہو لیا تو وہ ساکھیا بھیک ہی مینا وہ ساکھیا انہوں نے سنے ہاں ہندے انہوں نے ویک ہی مینا اوہ ساکھیا بھیک ہی بڑا کو جندہ ہے آئے 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 وہ گل نہیں سمجھائی بھائی کہ نہ آئی وہ انہوں نے کہا بھیک ہی ہی گل اڈییا اوہ ساکھیا ٹھیک انہوں نے فرمایا حضرت تفیل نے فرمایا ٹھیک ہے یار میں نہیں کردا ایک مسئلہ سن لو تواف کابیدہ حضورتو پینا دا بھی ہندہ سی حضرت ابراہیم دے دورتو تواف ہندہ سی کابیدہ حاج بھی ہندہ سی لیکن اوہ ٹھیک نہیں انہوں نے شرک کر دیا انہوں نے جناب جیتے اوہ سبز لیٹے حضرت اس ور اوہ تو سامنے تواف شروع کیتا اگہ نار اگلی گوٹتے ہتی میں ایک گوٹتو تواف شروع کر دیا اگلی گوٹتے ہتی میں اوہ تو انہوں نے سرکار کھڑے آئے اے جیڑا بندہ ہے نا پائی جی اے جیڑی شاہ تو اڑیے نا اوہ کرن تین دا بڑا دل کرنا ہے انسان نجی اس کام تو روڑیے ہوتا دل کرنا ہے پتہ نہیں یہ دیوچ کی اوہ جدو اتھے آئے نا اوہ ہم دے آئے ویک ہی نا تو اوہ تھوڑا جا ویک کھا سب بھائی جی دل تے مڑ بادشاہ ہویا اے منوات لیندہ ہے نا اے ساکھا ہے اوہ اکبر اوہ تھوڑا جا اب پنجابی جیسی آنیا باتی رکھتے سئی اللہ اکبر تھوڑا جا ویک تو پھر آنکھ جدو کی سیوی چہرے تے جائے فوٹو چھک دیے اور فوٹو دل سینڈ کر دیے دل مڑ فیصلہ کر دا ہے بھائی مڑ ویکھنا ہے یا فیصلہ آنکھ نہیں کر دی آنکھ نہیں فیصلہ کر دی اے کر دا ہے بھائی مڑ ویکھنا ہے یا آنکھ دا تھا پیڑی واری بھائی کونی دل لندہ بھائی مڑ ویک تبجھو ہے اس واسطہ ہی پیڑی جڑی آنکھ دی آپ پہ ارادے تو بغیر نظر پہ جائے شریعتوں نے معاف کر دی لیکن جدو اے آنکھیں نہ مڑ ویک او ویکھنا نہ جائے مڑ سمجھ آگی جناب حضور دے چہرے تے نظر پہیے دل نے فوٹو ویک کیے سامنے چیراؤے جنو واللہ فرما دے ود دو مگو اللہ دے درویش نادخاں محمد علی دہوری برما دینے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی یب پہلی نظریوں کے چہرے پہ پڑی ہوگی اللہ اپنو مدینے لے جائے اللہ اپنو مدینے لے جائے اللہ اپنو محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکر آیا سرکار کے روضہ پڑے جب شام دھلی ہوگی اور وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا تصویر محمد کی جس دل میں جڑی ہوگی آکھاں میں کھیا آکھاں میں کھیا ان آکھاں کھلو جا اندروں آب آتا ہے کہ کھلو جا تو مڑے نیاں مننیاں پہنڈی ہیں انہیں کھلو گئے جدو راج کے یار دھا چیرہ بیکھیا دلی چواوا دائی آدھرہ تے تو فیل دو سینوں کدھرا کننا ہیچو ایک واری روئی کڑ کننا ہیچو ایک واری روئی کڑ جیدہ مووے تا سوڑا ہے او دا کلام کٹا سوڑا جوئے گا آدھرہ توجہ ہے آپ دیکھے نا فرمان دینا میں روئی کڑی اور جس کتاب ہیچو میں اے واقعہ پڑے اے نا ویسے شیخ محقق نہیں بھی لکھا ہے مگر میں ایک ایل حدیث عالمی دین نے اونہ بھی کتاب ہیچو پڑے آئے اونہ بھی کتاب ہیچو پڑے آئے اُس ویلے حضور سورہ مزمل پہ پڑ دیا ہے جنہے سب زوق بندے انہوں نے ایس گلتے بھی سبان اللہ کھنی چاہی دیئے با ایک ہووے قرآن دو جا ہووے سورت مزمل تے مڑ ہووے کاب ہیچ تے مڑ پڑ دے آزور پہ ہون آئے پائیزاب ہوتے پھر سما کیسا ہوئے عزیز آنے مل اونجتے سارا قرآن ہی سوڑا ہے ہے پاجین جگہ دے ہو پاجین جگہ دے ہو لہاں انہوں نے محفل بریتے جا سینا خیری میری بند اللہ علیہ السلام میرے بچوں اللہ اپنے برکت عطا فرم عزیز آنے مل اونجتے سارا قرآن ہی سوڑا ہے درویش کامل میعظہ فرمانے شد آمدان زہران زبران سب شان یو دی بچہ آیاں آمالوں کا خبریں نہ کوئی تے خاصا رمیدہ پایاں سرکار دے دی دار وچ میں وہ گئے لے کرنا تے تواف آنا مگر تواف ان بول گیا او تواف چھڑکے تے سرکار نو بکھڑا گا توجہ ہے بھائی صاحب قرآن بھی سوڑا ہے قرآن بھی قرآن دی تلاوت بھی سوڑی ہے پر قرآن نو بکھیاں صاحب بھی نہیں بندہ حضور دے چیرے نو بکھیاں صاحب بھی بندہ ہے عزیز آنے من کعبہ سوڑا ہے پر قعبے نو تک یاں حاجی بندہ ہے سرکار نو بکھیاں صاحب بھی بندہ ہے حاجی انو بھی بند رہے نے صاحب بھی نہیں بان سکتے اس واسطے دیوانے فرما دے لے چہرہیں مصطفی اصل قرآن ہے چہرہیں مصطفی اصل قرآن ہے والا کیا بات کیا رنگ دے گئے نا نہیں مطلب آپ اللہ قرآن اللہ کے رسول اللہ دا چہرہ نہیں بنایا چہرے اللہ کے قرآن بنایا اینج سمجھائے گی توانا آپ نے سمجھائے گی مطلب اللہ قرآن کیا رسول اللہ دا چہرہ نہیں بنایا اللہ چہرہ ویک کے فرمایا ہے مَا ذَا غَلْ بَسَرُوا مَا آپ نے سمجھ آگئی آپ نے سمجھ آگئی آپ نے سمجھ آگئی یہ تو سمجھ آجائے پھر مزا آگیا حضرتِ تفیل تب آپ چھوڑ دیتا ہے چہرہ وینلیں یاد نہ سننا چہرہیں مصطفی سلام اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت بیلا سلام عاشقوں کی تلاوت بیلا سلام مصطفی آجانے حضرتِ مدینہ شریف جائی دا بندے ویندے پہ انہیں یقین فرماؤ عاشق روزہ ویکھیا نہیں رج دے تو بھائیا جے روزہ ویکھیا نہیں رج دے تے بھلا جینا چہرہ ویکھیا اسے اوک دو رجدیون کے باؤں فرما دے لیں ایتن میرا آجانے 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 جے سبر نہ آوے تے میں ہوری کسے والے بجا آجانے 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 آپ 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 اور میں کیا اے اے فیل کر سکنے آنکھ اس بڑے کتنا سونا پہ لگتا ہوئے گا کعبہ دا منظر جدو حضور کعبہ دے سامنے کھلو کے آجانے اچھا میں انج نہیں آندہ با حضور کعبہ دی زیارت پہ کر دیا ہے کتاباں میں چنچ لکھے ہیں کہ حضور کعبہ دی سامنے کھلو کے کعبہ دی زیارت پہ کر دیا ہے میں آنا نہیں کعبہ حضور دی زیارت پہ کر دا سا ہا ہے ہا ہے بھئی اپنا اپنا پھر ذوق ہوں دا نہیں بھائی تو حضور اپنے سرکار ماحول جاپ نے وہ جیتنا پڑھنا سی پڑھیا پڑھ کے تے ٹور پہ انہوں جی نے تواف پہ کر دیا ہے انہا تواف بان چھڑیا میں کی پجابی ویریشت تو سوکھا کی میں آکھا انہا تواف انہا تواف بان چھڑیا اوہ سائیاں دی شان یہ ڈی ہے اللہ قرآن نے فرمان دا ہے یا ایوہ اللذین آمنوں اے ایمان والو یاد رکھو جدو میرا نبی تو ان بلائے بھائی جی ضروری فون ہے تے میں چپ کر جانا سن لے انہا تے ایک قبر ہے چھے موبیل جان بھی اجازت ہے نہیں اجازت شکر ہے نہیں تے اتھے بھی بندیاں بھی زیر آنا ساں ہوئے 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 ہاں یقین فرماؤ جے قبر ہے چھے موبیل لے جان بھی اجازت تے موبیل آن اور مانگیاں ہو جان بھی ہاں جی کیونکہ فرستان تے اکھنا مانگا دریا ہے چھو سمجھا ہی کوئی نگل اللہ اکبر بھائی صاحب خدا دا نائے کج جدوم مسیطی آجاؤنا تے رابطہ دل داب منہ رابنار جوڑے آقا خیر بھائی صاحب دنیا ایسی ہے آپ سماعت کیجئے اور گال آپ منہ مکمل کرامائے پیچھو پھر بہت سارے تسی سماعت کرنی پھر صبح تو زائرِ روزاوی ہے حضرت آقا علیہ السلام میں انہوں پتہ نہیں کی گال کروا ہوتا بھول گی ہونا اگر واقعہ پورا کرنا تو سرکار تواف توڑ دیتا بھن دیتا ہاں تو صحابی نماز پہ پڑھ دیا ہے نماز پڑھ دیا حضور نے آواز ماری وہ نماز پڑھ کے آئے حضور فرمایا لیٹ ہوں گئے وہ سکھے جی میں نماز پہ پڑھ دا سا آپ فرمایا قرآن نو پڑھیا یا رسول اللہ قرآن پڑھیا ہے فرمایا آیت نو پڑھی استجیبو للہ وللرسول ازا تاکم لما یحیكم فرمایا جدو اللہ تی اللہ دا رسول بلان وہ دو نماز چھڑ کے عوید ہے اور یہ مسئلہ علماء نے لکھیا ہے کہ اگر کوئی نماز پہ پڑھ دا ہوئے اور حضور بلان وہ بندہ اتھے نماز چھڑ دے ہوئے حضور تی بار گئے چاہتا ہے حضور فرما نے جا بزاری چھو گوشت لیا وہ گوشت قدو جو منگوان منگوا کے لیا کے دیکھے تھے واپس آ کے اتھے شروع کرے جی تو چھڑ گیا کیونکہ ٹٹی نہیں نا ٹٹی نہیں جڑی ہوئی ہے کیونکہ صدیہ سرکار نے تو انہا تواف بان چھڑیا سرکار دے پیچھے ٹور پہ ٹور دیاں ٹور دیاں سرکار دا جو ایدلاو ماللہ ہے نا کعبہ شریف دا ایس پاس فیالا جیدے آپ زمزمیں ان سدے سن مولا ماللہ دا نام سی مولا ایس پاس فیالا دا نام مصفلا اس دور ویچے نام سن تو آپ سرکار کے دارے خدیجہ تلک براوچ اوہی مک پیچھے پیچھے ٹور دے گے نا واقفیت نا جانو نا نا دا پتا نا کو گل بات مگر ٹورے جان دیں تے سرکار دا چھے راوے کھی جان دیں عزیزان علی وکار تے شہر کے دعشک کر دا ہے اپنی مریضی دے کمے نا اے راوے کھ دا نا کو راوے کھ دا جتے چاہوے چکا دے وے آشک دسر نا اے کعبہ دے نا کربلا وے کھ دا جتے چاہوے آپ دی توجہ درکار ہے سر آپ دی توجہ درکار ہے میرے عزیز ساتھیوں سنو ریات فرمالو سرکار جدو گھار پہنچے دیں پچھے پچھے حضرتیں تفیل بھی آئے لیں حضور پلٹ کے تک کہاے آئے 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 آؤ سرکار فرمایا بھی تسی کونو حضرت تفیل عرض کہا دینے سوڑیا میرا نانت ہے بھی آپ کونو حضور فرما دینے تفیل ان لی رسول اللہ الیکم یمی یا امینو اللہ نے توہر سارے ہاں والرسول بنا کے بھیجیا انی رسول اللہ میں اللہ دا رسول سوڑیا توہٹی دعوت کیے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو اللہ نے اکمنو انہاں کہے سوڑیا ہاتھ تھران کراؤ میں نے مرید کرو اتھی بیعت کر لی علمہ چوڑا پاد نہیں کیتا جدو بیعت کر کے واپس گئے نا اوہ جڑے بیٹھے آئے انہاں کہا اوہے توقی دے گیا اسے کہا یار تسری سچی آن دیا اوہ جڑا انہاں بیخ لے سبحان اللہ انہاں پیچھ لے بول جاندے گلس اچھی آئی انہاں کہا تو بھی اے جملہ شیخ محقق نے لکھیا جینا میں تو ان سنان لگا انہاں فرمایا بھی توہڑے شہر اچھ کنک آن دی یہ ساڑے کھڑوں کیونکہ مکہ اچھ گندم نہیں سینا ہوگ دی انہاں دے کبیلے چو مکہ آنے کنک خرید دے انہاں کہا جے میں سنیا بہتو سی ساڑیاں مرشدانو انہاں تانگ کیتا ہے میں توہڑی کنک باندھ کار دے نہیں اے شیخ عبداللہ کے مدد سے دے لی نے جملہ لکھی تو بھائی صاحب قافران دے سن قرآن نہ سنو کیونکہ قرآن سنن نار ایمان اندر داخل ہو جانا ہے آپ حضرات دے خدمت جگزارش رمضان دا مہینہ آپ قرآن پڑ نہ ہو سکتے یعنی پڑ ہوتے سنیاں کرو کسے بھی کاری صاحب دا قرآن پاک موبائل بے چلا کے بیٹھ کے سماد کریا کرو قرآن سننن دا بھی سوا دے اگر پڑ سکتے ہو تو قرآن پڑھن دا بھی سوا دے تراوی ویچ قرآن سنیا کرو تراوی ویچ آ کے قرآن سنیا کرو ویسے قرآن سنیا کرو اور رمضان دے روزیاں دی نیت کر لو جنہ پیش لے دو چار لگا شڑے جے اگلیاں دی نیت کر لو اور لازم آخری دس دن مسلمانہ نے اتقاف کرنا چاہیدہ ہے جتنا کفر ودہ جاندہ ہے اتنا ایمان بتاؤ کیونکہ کفر بہت زیادہ بدہ جاندہ ہے اور اجرا انٹرنیٹ ایک کفر ودہن اچ اے دا میں مسیطے بہن کے پیاننا ایس دور دے شیطان اگر نام دیتا جائے تو سوشل میڈیا دیتا جائے اگر شیطان کوئی چیز ایس دور اچ وکڑی ہوئے نا کسے میں شیطان دا روپ وکڑا ہے تو سوشل میڈیا دیکھو اے سوشل میڈیا شیطان دا روپ ہے اس خبیص لیے بہت بڑی چالے اے دے تو بچو دس دین اینج سمجھو جی میں باج کے مسیطے بڑھ گیا موبیل پیشا گھار بنو رکھو اللہ سونے نہ رابطہ کرو اے تکاف کرو نماز پڑھو قرآن پڑھو جی سائی منظور کر لیو ہے تو دا دینج بوئے تو بیٹھے ہرانہ آئے کسے دبوئے تو بی دا دے بے جائے بندہ تے ماہ بھی منگ دا رہے تو بندہ بھی اندہ انہیں دیں اگر بیٹھا ہے انہوں پرا ماہ بھی دے ہو تے مالک تے اہی بڑا مہربان یہ دہا دے اڑے بے گئے تو اس پیشلے چھاٹ دینے جائے تے آ جاؤ ماہ بھی دے ہو تو بات بندے آن دیں بھائی بھائی وانٹ شرف مہرش نہیں کرنی فرمیش نہیں کرنی بیٹھ جاؤ اللہ اپنے برکت میں اس سے تو بھائی جان نہ کر دی پیسے مقائم نہ میں کر دی انجدہ کام کیتا ہے کہ میں فرمیش نہیں چل دا میں اپنی مرزی نہ چل واللہ تو ان میرے بچے ان برکت دے نڑے مریدان کو تقریر کرنے دا یہ فیدہ ہندہ ہے بہ ان انجیمیں آگی وان دیں جی ٹھیک تو عزیزو میں آپ دی خدمت اچھے گزارش کرنگا کہ جو آپ دے دن زائے کر بیٹھے ہو اگر کر بیٹھے ہو پھر بھی ایک غلط جہا زین بندے آن دے چھے جیلا روزے نہ رکھے ہو اتقاف نہیں بیٹھ سکتا بلکل غلط ہے آپ اتقاف پھر بھی بیٹھ سکتے باقی روزے نہ دی کذاب آدھج کر لینا تو آپ اتقاف بیٹھو اللہ دی بارگاہ بیٹھو اللہ دے بوئے تے بیٹھو مالک را دی ہوئے گا وزکور اسم ربک و تبتر علیہ تبتیلہ دنیا چھڑ کے ایک بار اللہ پاک تو انو برکتہ دے ہوئے جماعت پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو رمضان دے برکتہ تو فیدہ اٹھاؤ حضور نے فرمایا من کاما فی رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبے کہ جینا بندہ رمضان اچھ ایک روزہ پورے ایمان کے یقین نہ رکھ لبی اللہ دے پیشلے سارے گناہ ماف کریں وما علینا اللہ